ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر اور اوہیسی صاحب نے کیا اوپن چیلنج اور کچھ ٹویٹ سے بھی دیکھیں گے اور کیوں کس کو کیسے کس لیے ان ساری چیزوں کے دیکھیں گے کیوں چیلنج کر رہے ہیں کس کے جواب میں یہ چیلنج کر رہے ہیں کس نے ان کو شب دیا گلت الفاظ استعمال کی ان کے لیے اور کیوں اتنا گسیم آئے ان ساری چیزوں کے دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ دلی چناؤں میں کیوں نہیں اترے یہ اور کس لیے کس کھیل کو نہیں بگالنے کے لیے یہ دلی چناؤں میں نہیں اترتے آئیے ہم لوگ چلتے ہیں تھوڑا سا اس ویڈیو کی طرف آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں ابھی جو ہے یہ ایک پیپر کا ایک ٹکڑا ہے اور اس ٹکڑے کے بیہاب پر میں بات کرنا جارہا ہوں بیجے پی نیتا انوراک تھاکر کی ریلی کا ایک ویڈیو ہے جو شوشل میڈیا پر پہنچ جاتا ویرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں بیوازت نعرے لگاتے سنائی دے رہے ہیں نعرے کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں انوراک منج سے نعرے بولتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ دیش کے گدھاروں کو منج پر کھڑے ہیں ہاتھ مائک ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں دیش کے گدھاروں کو اس کے بعد نیچے جو لوگ ہیں وہ لوگ ان کے بعد ریپیٹ کر رہے ہیں ان کے جواب دے رہے ہیں گولی مارو یہ بھی کہتے ہیں کہ دلی میں سرکار بنتے ہی زمین پر مسجدوں کو ہٹا دوں گا اس طرح کی ویڈیو بیان دے رہے ہیں ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیش کے گدھاروں کو گولی مارو انہیں یہاں پر چلنے مد دو شاہین باگ پاکستان کے ایک ٹکڑا ہے آپ نے اگر پاکستان شاہین دلی کو جیتایا دلی میں اگر کیجریوال کے سرکار آ گیا تو آپ نے پاکستان کو سپورٹ کیا پاکستان کو جیتایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کلچر دلی کے اندر آئے تو آپ پھر پاکستان اگر آپ کے جریوال کو جیتا ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کلچر دلی میں کبھی نہیں آئے تو آپ ہمیشہ بی جے پی کو ہی جیتا ہو اور سپورٹ کرو تو اس طرح سے غلط الفاظ کہے ہیں اور ان کے جواب میں کچھ پہلے دوسرے کا ٹویٹ دیکھتے ہیں این آئی کا ٹویٹ ہے اور ٹویٹ انہوں نے یہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اسوہ الدین اویسی i challenge you anurag thakur to specify a place in india where you will shoot me i am ready to come your statement will not create fear in my heart because your mothers our mothers and sisters have come out in large numbers in roads they have decided to save the country actually انہوں نے کہا کہ میں آپ کے challenge کو accept کرتا ہوں اویسی صاحب نے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے تم جہاں پر بھی بلاؤ گے آپ نشاندہی کر دو آپ وہ جگہ بتا دو میں وہیں پر آ جاؤں گا اور آپ گولی مارنا ہے تو مجھے مار دو مجھے گولی نہیں مار سکتا میں نہیں مار سکتا میرے دل میں تھوڑا سا بھی ڈر نہیں ہے کیونکہ میرے لئے ہزاروں ماہیں اور بہنوں کی دعا ہے اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ان کی دعا کی وجہ سے میں کبھی مر نہیں سکتا تو اس طرح سے انہوں نے ریپلائی کیا ٹویٹ کر کے اور پر شوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا ہوا ہے ساتھ میں ایک اور خبر ہے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا نام شرجیل امام کا یہ شرجیل امام کیا ہے آج اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ جلگ دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہاں اینڈی ٹی وی کا ایک آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں پٹنا کے محلہ تھانے میں کٹی شرجیل امام کی رات رات بر بدلتا کروٹ ہے پر آنکھوں سے دور رہی نیند یہ شرجیل امام کا فوٹو اور ان کے اوپر دروہی کا چارجز بھی لگا ہوا ہے اور تھانے میں بھی انہوں نے کئی راتیں گزاری آج تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ ہائک کیا پھر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ایک چلی ہائک کیا کیوں بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ بی جے پی کے لوگ ان کو اپوز کر رہے ہیں آئیے تھوڑا سا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں نام ان کا شرجیل امام ہے پٹنا کے رہنے والے ہیں بیہار اسٹیٹ ہے انڈیا کنٹری ہے ٹینتھ انہوں نے سن جیویر پٹنا سے جیویر ایک بہت اچھا اسکول مانے جاتا ہے اور بہت ون is the finest اسکول in our country اور بہت اچھا اسکول ہے یہ سن جیویر اور یہاں سے انہوں نے پڑھا ہی کی ڈی پی ایس سب سے اچھا انجینئرنگ کولیج ہے پورے بھارت کے اندر تو وہ ہے آپ کا مومبئی آئی ٹی مومبئی انڈیا میں سب سے اچھا پہلکہ اس کا ورلڈ میں بھی 50 کے اندر رنگ آتا تھا پہلے تو اگر ایم ٹیک انہوں نے وہیں سے کیا اور اس طرح انہوں نے سوفٹ ویئر پروگرامنگ کیا بہت اچھا پروگرامر تھا اور ان یہ جوب کرتے تھے ایم ٹیک بی ٹیک کرنے کے بعد انہوں نے جوب کیا اور لگ بھگ رہتے تھے اور یہ کہاں پر کینیڈا کے اندر ایک سیکنڈ یہ ڈین مارک کے اندر اور پھر یہاں سے انہوں نے ان کو جو سوفٹ ویئر انجینئر ہوتے ہیں تو وہ ایکچولی آئی ٹی سیکٹر کو بہت اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں تو انہیں بہت صحیح میں پتا تھا کیا کیا ہے کیونکہ وہ ڈاٹا ان کو پتا رہتا تھا تو اس لئے ان سارے پول کو کھولنے کے لیے بھارت آئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ بی جے پی کے ساری پروگینڈا جو ہے جو انہیں ایکچول فیکٹ جو وہ اسٹیٹکس کے بیسس پر بات کرتے لیکن ان سے پہلے ہی ان کے اوپر دیش درائی کا الزام لگا کر فسا ہوا ہے یہ اور باقی اچھا برا کا آپ ڈیسائٹ کرو گے ساتھی ہم لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں سیڈے کے اندر کے کیجریوال نے ٹوئٹ کر کے یہ بھی کہا کہ بھاچپا کے دو سو ایم پی ستر منتری اور گیار سیم اگر آ جائے بھارت یہاں پر دلی کے اندر تو پرچار کرنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ پرچار کرنے کے لیے آ رہے ہیں سارے کے سارے لوگ پرچار کرنے آپ سمجھے تو دلی کتنا فوکس کر کے رکھے ہوئے ہیں بی جے پی کے لوگ ان کے دلی کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلی والوں سے پانچ سال میں جو خوب محنت کی دلی کو سوا رہا ہے ان کی محنت کا آپ اپنا اپمان مت کرنا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آتی تھی دیو بھاؤ سنسکریت کا یہ الفاظ ہے آپ کے لئے دلی درشن کا اوجن کیا ہے آپ آؤ گھومو لوٹس ٹیمپل کا آنن اٹھاؤ اور لیکن اس طرح سے گلت اسٹیٹمنٹ کا افیوگ نہ کریں جن کو جنتہ پسند کرے گی ان کو کرے گی آپ ان کو اوپر چھوڑ دیں ساتھ میں آپ ایک اور ٹویٹ دے سکتے ہیں کپل مصرہ جی کا انہوں نے کہا کہ آٹھ فیوریری کو جو ہوگا وہ انڈیا برسنس پاکستان کا میچ ہوگا اس طرح سے گھٹیاں پرچار کر رہے ہیں یہ مصرہ کی بات کر رہا ہوں تو اس طرح سے ایک ٹویٹ اور ویسی صاحب کے تھا اردو میں ہندی میں یہ ہے اردو میں یہ ہے تو کل ملا کر میں اور یہی سب ریزن ہی کی وجہ سے کیونکہ پہلے ہم آئیم پورا فوکس کر رہا تھا کہ ہم آئیم ٹکٹ لڑیں گے وزان سبا کی چونوں لڑیں گے دلی کے اندر لاشٹ میں نہیں لڑنے کا ایک ریزن یہی تھا کہ کہیں پر ایسا نہ ہو کیونکہ بی جے پی کا پورا ایک فوکس ہے دلی چنوں کے اوپر یہ نہیں چاہتے تھے کہ دلی میں کسی طرح کا کچھ ادھر سے ادھر ہو جائے اور ان کے ہاتھ میں یہ سرکاریں آ جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں اور کومنٹ شکشن میں ضرور بتائے گا شکریہ اگر آپ لوگ جو دلی کے نوازی ہے تو آپ ان کو سپورٹ کریں جو آپ کے لئے بہتر ہو